hi personas welcome to the new lectures of mathematics class 8 آج ہم proper اور improper sits کے بارے میں بات کریں گے اس کی ڈیفنیشنز لکھیں گے اور اس میں یہ پہچاریں گے کہ کون سا sit ہمارے پاس proper ہے اور کون سا improper ہے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اور سٹس کے بارے میں پڑھا تھا اور اس سے پہلے جو لکچر تھا اس میں سب سٹ اور یہ سب کچھ تھے جو جو ابھی میں آج پڑھنے جا رہا ہوں یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ایکسرسائز میں ٹاپکس ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایکسرسائز کیوں نہیں سٹارٹ کر رہے ہیں اس لئے کہ پہلے میں ٹاپک کر لوں اس کے بعد ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے کیونکہ اگر میں نے ٹاپک نہیں کی تو پھر آپ وہاں پہ اس نہیں سمجھیں گے کہ یہ پراپر سٹس کیا ہوتا ہے اور ان پراپر سٹس کیا ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کے اور ٹائم زیادہ ہو جائے ہم سٹارٹ لیتے ہیں فار اگزامپل آپ کو بتا ہے ایک سٹ میں لے لوں اور اس سٹ کے اندر میں نمبرز لکھوں فار اگزامپل جو بھی نمبرز آپ اس میں لینا پسند کرو گے وہ آپ لے لیں نمبرز میں لے رہا ہوں وہ نمبرز جو نیچرل نمبر ہو فار اگزامپل وان ٹو ٹری فور فائیو سیکس سیون ٹھیک ہے یہ نمبرز میں نے لے لے اب اس نمبرز کو میں برکٹ میں میں نے اس کو بند کے اس کے بعد میں ابھی اس سے کچھ سٹس لینا چاہوں گا مطلب پراپر اور انپراپر ہم بات کر رہے ہیں تو وہی سٹس میں ابھی یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس سے آپ کوئی بھی سٹس لے لو مطلب جس طرح ہم نے سب سٹس کے بات کی تھی کہ اس سے وہ سٹس لے لو جس میں یہ سارے نمبر جو ہے وہ موجود ہو فار اگزامپل یہاں پہ میں نے ون کاما ٹو کاما ٹری یہ میں نے یہ سٹس لے لیا تو آپ آپ کو پتائے کہ یہ بھی جو ہے اے کا سب سٹس ہو گیا ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ یہ بھی جو ہے اے کا جو ہے کیا ہو گیا یہ سب سٹس ہو گیا دوسرا سٹس میں یہاں بھی یہاں بنا رہا ہوں کہ سی ایکول ٹو آہ ون ون ٹو تری میں لیا ٹھیک اب بھی میں لے رہا ہوں یہ میں لے لوں کہ تری فور فائف ٹھیک ہے تری فور فائف سکس بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ لے لے سکتے ہو زیادہ کم جو بھی ون نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں اب آپ دیں کہ تری فور فائف جو ہے وہ اے سٹس میں موجود ہے تو یہ بھی اس کا جو ہے یہ سب سٹس ہو گیا اس کے بعد اگر میں تیسرا سٹس لے لوں دور سے دی کی طرف میں جاؤں تو دی ایکول ٹو یہاں پہ دی ایکول ٹو ون فائف سکس سیون میں دیکھو ٹھیک ہے یہ ہو گیا فائف سکس سیون ٹھیک ہے یہ فائف سکس سیون یہ میں نے اور نمبر لے اب اس کے بعد میں ای سٹس لے لوں تو ای ایکول ٹو ای ایکول ٹو میں اس میں یہ جو اوپر میں نے یہاں پہ لکھے اس کو میں کافی کرلوں یہاں پہ میں اس کو ٹھیک ہے یہ میں نے کافی کیا اور یہاں پہ میں بھی اس کو پیسٹ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ پیسٹ ہو گیا یہاں پہ میں بھی یہاں کروں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ای سٹ ہے کون سا سٹ ہے یہ ای سٹ ہے تب ہم اس کے اوپر اس میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون کون سا جو ہے پراپر سٹ ہے کون سا ایمپراپر سب سٹ ہے اب اب اس سٹس کو دیکھیں یہ جو بی والا سٹ ہے اس کو دیکھ لیں اس سٹ کے اندر ون ٹو تری ہے اور ون ٹو تری جو ہے وہ اے سٹ میں موجود ہے اس لئے اس بی کو میں اے کا سب سٹ نہیں بلکہ پراپر سب سٹ کا ہوں گا کیونکہ پراپر سٹ کی ڈپنیشن یہ ہے کہ وہ ارکان جو دو سٹس ہوں گے اگر ایک سٹ کے ارکان دوسرے سٹ میں موجود ہوں گے اور بی کے اے سٹ میں جو ارکان ہے وہ بی میں نہیں ہوں گی اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ون ٹو تری یہاں پہ ہے لیکن یہاں پہ فور فائب سکس سیون یہاں بی سٹ میں نہیں ہے تو اس لئے یہ بی جو ہے اے کا پراپر سب سٹ ہو گیا میں دوبارہ سے ڈپنیشن بتاؤں آپ کو کہ یہ پراپر سب سٹ کسی کہتے ہیں بی کے جو ارکان ہے ون ٹو تری وہ سٹ اے میں موجود ہوں گے لیکن سٹ اے میں ون یا ون سے زیادہ ہنسے اے سے ہوں گے جو اس میں نہیں ہوں گے اب آپ کو پتہ ہے فور فائب سکس سیون جو ہے وہ سٹ بی میں یہاں پہ نہیں ہے تو یہ اس لئے اس کا پراپر سب سٹ ہو گیا اب اس کی طرح پاہ رہا تری فور فائب ہے تو تری فور فائب جو ہے وہ سٹ اے کا جو ہے وہ پراپر سب سٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس سیون دو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سٹ سی میں نہیں ہے تو اس لئے یہ سٹ سی جو ہے وہ سٹ سی جو ہے وہ اے کا پراپر سب سٹ ہو گیا اب ڈ کی طرح پا جاؤ پائب سکس سیون تو پائب سکس سیون یہاں پہ ہے پائب سکس سیون آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو ون ٹو تری فور یہ نمبرز ہے فور فائب تک جو نمبرز ہے وہ سٹ اے میں نہیں ہے مطلب سارا کچھ ہے فائب سکس سیون ہے لیکن وہ ڈ میں نہیں ہے تو ڈ سی اور بھی یہ سٹ اے کا پراپر سب سٹ ہو گئے ایسے نہیں ہے کہ پوری سٹ جو ہے اے سٹ کے سارے ایلیمنٹس بی میں ہوں گے تو وہ اصل میں پراپر نہیں ہوگا پراپر یہ ہوگا کہ اس سٹ کے وہ ارکان جو سٹ بی میں نہیں ہوں گے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم پراپر سب سٹ کہیں گے تو یہ اے بی سی ڈی تک یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کون کون سے ہے یہ ہمارے پاس پراپر سب سٹ ہے اب اس کے طرح آتے ہیں یہ والا جو سٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ای نمبر ایز ایکول ٹو وان ٹو تری فور فائب سکس سیون تو یہ بالکل اے کے برابر ہے وان ٹو تری فور 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 ہے اپراپر سب سٹ ہو گیا اس پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بی سی اور ڈی جو ہے وہ پراپر سب سٹ ہے کیونکہ بی کی جو ارکان سی کی جو ارکان اور ڈی کی جو ارکان ہے وہ سٹ اے میں موجود ہے لیکن سٹ اے کے دو یا دو سے زیادہ ارکان جو ہے وہ اس سٹ میں اس میں اور اس میں نہیں ہے تو اس لئے یہ اس کا پراپر سب سٹ ہو گیا دوبارہ سے بتا رہا کہ 1 2 3 4 اس سٹ میں 3 4 5 اس سٹ میں اور 5 6 7 اس سٹ میں اس میں ہے لیکن یہ جو سارے الیمنٹس ہیں یہ اس اسٹ میں ہے لیکن یہاں پہ دو ایک یا ایک سے زیادہ جو ارکان ہے وہ اس بی سیڈی میں نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اپراپر ساری پراپر سب سٹ اس کو کہتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نی آرہا تو میں آپ کو پشت میں بتا دو که اے سٹ که چی سمرا ارکان دی تا سو گوری 1 2 3 4 5 6 7 دا سمرا ارکان چی دی دو گوری پا بی سٹ که زم سرادہ سی ارکان دی چی لگا گورا تا سو زیما 1 2 3 1 2 3 پا دی ای سٹ کی موجود دی تا ست اخکاری سید خود دی ای چی دی دا سی ارکان پا دی ایک ای گورا سمسر دی 4 5 6 7 نو 4 5 6 7 زمسر و دا سی ایلیمنٹ سی چی آگا با داگه کی نشتا پا دی ای سٹ که بی سٹ کی نشتا 1 2 3 شتی خود اگا دا دی ای سٹ یو یا یو نسو دی سی ارکان چی پا بی سٹ که نی دا سمسر سری دا سمسر پراپر سب سٹ چی دا شان دا پراپر دی دا پراپر دی او دا اخیرین نمبر چی دا سمسر دا سمسر پراپر سب سٹ منگا دی توائیو نو امید ساتم چی دا سوا با دی بان دی پو حشی ہوئی دا سمسلی نو تاسو پا کمنٹس کی زمنا تا پوست کولش ہے اسلام علیکم